اس کہانے کی شروعات میں ہمیں یو جی اتادوری نام کے لڑکے کو دکھایا جاتا ہے اس کے پہنٹس کی ڈیت ہو چکی تھی اور اس کے دعا جی ہسپیٹل میں تھے وہ اپنے دعا جی کے حالت کے بارے میں پوچھنے کے لیے ہسپیٹل میں فون لگاتا ہے نرس کہتی ہے کہ میں ان سے پوچھ کر تمہیں بتاتی ہوں نرس ان کے پاس جاتی ہے جسے دعا جی بہت گسا ہوتے ہیں وہ چلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے اس سے بات نہیں کرنی اسے کہنا وہ اپنے کلب کے ساتھ رہے اور مجھ سے ملنے نہ آئے یہ سب باتیں یو جی فون پر سن لیتا ہے وہ نرس سے کہتا ہے کہ میں کل شام کو ان سے ملنے کے لیے آوں گا وہی ایم ایک لڑکے کو یوگی ساہ تھرڈہ اسکول میں دیکھتے ہیں اس کا نام میگومی فوشی گروہ تھا وہ جو جو سو ٹیکنیکل ہائی اسکول کا اسٹوڈینٹ تھا دراصل جو سو ٹیک میں جو سو جادو سکھایا جاتا ہے تاہی کہ انسانوں کو شرابی داتماوں سے بچا سکے فوشی گروہ اس اسکول میں فرسٹ گریٹ کی کرز انرجی یعنی اول درجے کی شرابی شکتی کو لینے کے لیے آیا تھا وہ اسے پر شرابی شکتی کو ڈھونڈتا ہے مگر وہاں اسے کچھ نہیں ملتا جسے وہ کافی گھبرا جاتا ہے وہ اپنے سینئر کو فون لگا کر بتاتا ہے کہ مجھے یہاں وہ شرابی شکتی کئی نہیں ملی سینئر کہتا ہے کہ کافی عجیب بات ہے لیکن کچھ بھی ہو جائے تمہیں اس شرابی شکتی کو ڈھونڈنا ہی ہوگا پھر اب ہم اگلے دن کا سینئر دیکھتے ہیں یو جی بھی سوگی گاوہ تھڑا ہی اسکول میں پڑھتا تھا وہ اپنے روحانی کلپ کے میمبرز ساسا کی اور ایگوچی کے سان مل کر آدماؤں سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ پوچھتا ہے کہ ہمیں بتاؤ ہمارے کاؤنسل پریسیڈنٹ کس جانور سے بھی جانا کمجور ہے وہ کوئی جلپری پر جا کر رکھتا ہے یہ دیکھ کر تینوں اسنے لگتے ہیں تبھی پریسیڈنٹ وہاں جاتے ہیں وہ انہیں ایک نوٹس دکھا کر کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا اگر ایک ریسرچ کلپ کوئی ریسرچ نہ کریں تو انہیں اپنا روم چھوڑنا ہوگا ساسا کی انہیں ایک فائل دکھاتی ہے وہ پوچھتی ہے کہ آج کل ہماری اسکول کا رگبی فیڈ بند کیوں پڑھا ہے وہ کہتے ہیں کہ سارے پلئیر ایک دم فیڈ تھے وہ اچانک بیمار کیسے پڑھ گئے ان کے بیمار پڑھنے سے پہلے سارے پلئیرز کو فیڈ سے کچھ عجیب آواجیں آتی تھی اس لئے ہم نے اس کے بارے میں ریسرچ کی ہمیں پتا چلا کہ تیس سال پہلے ایک آدمی گائب ہو گیا تھا جو کنٹکشن کا کام کرتا تھا اس نے آخری بار ہمارے اسکول میں دیکھا گیا اس نے بہت سارے لوگوں سے پیسے ادار لے رکھے تھے جس وجہ سے گنڈوں نے اسے مار کر ہمارے اسکول کے رگبی فیڈ میں دفنا دیا سارے پلئیرز اس کی نفرت بھری آدمہ کی وجہ سے بیمار ہوئے تھے پریسیڈنٹ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے وہ سب ہارٹٹکس نام کے کڑے کی وجہ سے بیمار ہوئے تھے یہ کڑا جانور اور انسانوں کا کھون پیتا ہے اس کے کارٹنے پر جانلیوہ بیماری ہو سکتی ہے یو جی کہتا ہے کہ اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہمارا روحانی کلب بھوتوں پر ریسرچ کرتا ہے اس معنی میں یہ ہماری کلب ایکٹیویٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ فالتو کی کانیا بنانا بند کرو یو ایسے بھی تمہارا نام روحانی کلب میں نہیں بلکہ ٹریک فیڈ کلب میں ریجسٹرڈ ہے اب اس کلب میں تین میمبر بھی نہیں ہے یہ سنکا ساسا کی اور اگوسی گصہ ہوتے ہیں یو جی کہتا ہے کہ میں نے اپنے فارم میں روحانی کلب لکھا تھا تب ہی ٹریک فیڈ کلب کے کوچھ وہاں آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے فارم میں نام بدل دیا تھا کیونکہ نیشنل جیتنے کے لیے ہمیں تمہاری ملک کی جورہ تھے یو جی کہتا ہے کہ میں نے آپ کو کتنی بار منع کیا ہے کہ میں آپ کے کلب کو جوئن نہیں کروں گا پھر بھی آپ مجھے پریشان کر رہے ہو وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے مجھے گیم میں آراد دیا تو میں تمہیں روحانی کلب میں بیش دوں گا یہ سن کر یو جی بہت خوش ہوتا ہے وہ یہاں فوشی گرو کو دیکھتے ہیں وہ ریک بھی فیڈ میں آتا ہے وہاں اسے ایک شرابی شکتی دکھائی دیتی ہے وہ سوچتا ہے کہ شاید اس فیڈ کے نیچے کسی کی لانش گڑی ہے مگر یہ اتنی طاقتور کیسے ہو سکتی ہے شاید دوسرے درجے کی شرابی شکتی ہے یہ جروروس شرابی چیز کی وجہ سے یہاں ہی ہوگی وہ چیز کافی طاقتور ہے اسے ڈوننے میں مجھے کافی تکلیف ہو رہی ہے فوشی گرو دوسرے فیڈ میں جاتا ہے جہاں یو جی اور کوچ کے بیچ اسٹون پوٹ گیم چل رہا تھا کوچ بول کو اٹھان میٹر دور فیکتے ہیں جو جاپان کا نیشنل ریکارڈ تھا یو جی بول فیکنے کے لیے آتا ہے سارے سٹوڈینٹ اس کے لیے چیئر کرنے لگتے ہیں ساسا کی پونستی ہے کہ سب لوگ یو جی کے لیے چیئر کیوں کر رہے ہیں کیا وہ اسکول میں اتنا مشہور ہے ایگو جی اسے بتاتا ہے کہ اس نے نینجا ووریر کے سارے سٹیج پار کیے ہیں سب لوگ اسے ٹائگر اور ویشٹ بلاتے ہیں یو جی بول کو 23 میٹر دور فیک کر ورلڈ ریکارڈ بنا دیتا ہے یہ دیکھ کر سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں پر کوچ بہت ایران تھے ساسا کی یو جی سے کہتی ہے کہ تم اسپورٹس ٹیم میں اچھا پرفرم کروگے تمہیں ہمارے ساتھ کلب میں آنے کی کوئی جورت نہیں ہے اور ایگوچی بہت خوش ہوتے ہیں فوشی گروہ یو جی کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ یہ لڑکا بہت عجیب ہے اس نے بینا شرابی شکتی کے اتنی دور بول فیک دی شاہی دی بھی جینین کلین کی مارکی کے جیسا ہوگا جو شرابی شکتیوں کا یوز نہیں کر سکتی یو جی اپنے داہا جی سے ملنے کے لیے ہسپیٹل جانے ہی لگتا ہے وہ فوشی گروہ کے پانس سے نکلتا ہے جسے اسے پتا چل جاتا ہے کہ یو جی کے پانس سے شاہی چیز ہے وہ اسے روک نہیں کوہش کرتا ہے مگر یو جی تیجی سے باہ کر چلا جاتا ہے کچھ سٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ یو جی پانس سیکنڈ میں سو میٹر دھوڑ سکتا ہے یہ سن کر فوشی گروہ حیران ہو جاتا ہے پھر یو جی فول لے کر اپنے داہا جی سے ملنے کے لیے جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں یہاں آنے سے منع کیا تھا تم واپس اپنے کلب میں چلے جاؤ وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو آپ سے ملنے کے لیے کبھی نہیں آتا آپ بات بات پر گصہ کیوں کرتے ہو آپ جیسے ہیں ویسے بن کر رہیے داہا جی کہتے ہیں کہ میں تمہیں تمہارے پینٹس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں مگر یو جی ان کی بات سننے سے منع کر دیتا ہے اس بات سے وہ ناراج ہو جاتے ہیں کچھ دیر بعد وہ یو جی سے کہتے ہیں کہ تم طاقتور ہو اسی لئے دوسرے کی مدد کرو کم سے کم اپنے آس پاس کے لوگوں کی رکشہ کرنا اس کی پرواہ مت کرنا کیوں تمہارا احسان مانیں گے یا نہیں جتنے لوگوں کو بچا سکتے ہو بچا نہ کیوں کہ جب تم مروگے تب تمہارے پاس بہت سارے لوگ ہونے چاہیے میں نہیں چاہتا کہ تم میری طرح بلکل اکیلے مرو یہ سب کہہ کر داہا جی کی ڈیت ہو جاتی ہے یو جی اس سے بہت دکھی ہوتا ہے وہ نرس کو فون کر کے ان کی ڈیت کے بارے میں بتاتا ہے نرس ان کی ڈیت بوڈی کو وہاں سے لے جاتی ہے یو جی ان کا سامان پیک کر لیتا ہے وہ اسپیٹل کے سارے پیپرز بھی سائن کر دیتا ہے نرس اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو وہ کہتا ہے کہ مجھے وشواش نہیں ہو رہا کہ داہا جی اب اس دنیا میں نہیں رہے لیکن اگر میں اس طرح اداس رہوں گا تو انہیں اچھا نہیں لگے گا تب ہی فوشی گروہ وہاں آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں جو اسو ٹیک سے ہوں مجھے تم سے کوئی جواری بات کرنی ہے وہ یو جی کو اکیلے میں لے کر جاتا ہے فوشی گروہ اسے کہتا ہے کہ جو شرابی چیز تمہارے پاس ہے وہ بہت ڈینجر ہے وہ جلدی سے مجھے دے دو مگر یو جی کو سمجھ نہیں آتا کیونکہ اس بارے میں بات کر رہا ہے فوشی گروہ اسے شرابی چیز کی فوٹو دکھاتا ہے یو جی کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز ملی تھی لیکن اب وہ میرے سینئر کے پاس ہے مگر یہ چیز خطرنا کیسے ہے وہ بتاتا ہے کہ جاپان میں ہر سال لگ بگ دس ازار سے زیادہ لوگ مرتے ہیں یا گائب ہو جاتے ہیں اس میں سے جاتر شرابی شکتیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں اس کو لڑا ہسپیٹل جیسی جگہوں پر بہت سارے نیگیٹیو انرڈی جمع ہو جاتی ہے جیسے تکلیف پستاوا اور شرمندگی انسانوں کے نیگٹیو ایموشن کی وجہ سے ایسے شراب جنم لیتے ہیں اسی لئے جاتر اسکول اپنی رکشہ کے لیے وہاں ایک شرابی چیز رکھ دیتے ہیں تمہارے اسکول والوں نے بھی اسی طرح اس چیز کو رکھا تھا یو جی پوچھتا ہے کہ اگر اچھی شرابی شکتیوں سے ہماری رکشہ کرتی ہے تو یہ اچھی بات ہے اس میں خطرہ کیا ہے فوشی گروہ کہتا ہے کہ تاگتر شرابی چیز دوسرے شرابوں کو دور رکھتی ہے یہ کسی جائے کی رکشہ کرنے کا غلط طریقہ ہے کیونکہ سالوں بعد اس چیز کی سل کمجور ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے وہاں دوسری شرابی شکتی آ جاتی ہے اور اس کی مدد سے جہاں تاگتر بن جاتی ہے تمہیں جو چیز ملی ہے وہ بہت خطرناک ہے کیونکہ وہ اول درجے کی ہے اس لئے وہ چیز مجھے دے دو یو جی فوشی گروہ کو اس چیز کا بوکس دیتا ہے پر وہ بوکس کھالی تھا فوشی گروہ بہت حیران ہوتا ہے کیونکہ وہ کب سے اس بوکس کی نیگیٹیو انرجی کا پیچھا کر رہا تھا وہ گصے میں یو جی سے اس چیز کے بارے میں پوچھتا ہے وہ بتاتا ہے کیونکہ شرابی چیز میرے دوستوں کے پاس ہے وہ آج رات اس کا کور کھولنے کی بات کر رہے تھے یہ سنکر فوشی گروہ گھبرا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے دوستوں نے سیل کو کھول دیا تو مر جائیں گے یہ سنکر یو جی ڈھڑ جاتا ہے وہ فوشی گروہ کے ساتھ اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے راستے میں جاتے ہوئے یو جی پوچھتا ہے کہ کیا شرابی چیز کی سیل کو کھولنا اتنا آسان ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ جن لوگوں میں شرابی شکتی نہ ہو وہ یہ کام نہیں کر سکتے لیکن وہ چیز بہت طاقتور ہے اور اس کی سیل بہت پرانچن ہے شاید اس کی سیل کاغذ سے بنی ہوگی دوسری دہم ساساکی اور اگوچی کو دیکھتے ہیں ساساکی اس شرابی چیز کی سیل کھولنے کی کوشش کر رہی تھی اگوچی کہتا ہے کہ ہم اتنی رات کو یہ سب کیوں کر رہے ہیں وہ لائٹ آن کرنے لگتا ہے مگر ساساکی انہیں منا کر دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارا روحانی کلپ بھوتوں پر ریسرچ کرتا ہے ہمیں ڈر کے رومانچ کا مجھا لینا ہوگا ساساکی اس شراب کو کھول دیتی ہے اس کے اندر سے ایک انگلی بہاں نکلتی ہے یہ انگلی کرز کینگ یعنی شرابوں کے راجہ کی تھی جس کا نام ریومان سکونا تھا اس انگلی کو دیکھ کر دونوں حیران ہوتے ہیں اچانک کینڈل بھوت جاتی ہے اور روم ملنے لگتا ہے تب ہی ایک شرابی شکتی چھت سے نکل کر وہاں آتی ہے دونوں آن سے بھاگ جاتے ہیں ساساکی اس شراب سے چھپ رہی تھی ایک اچھی اس کے پاس آتا ہے اس کے موہ پر ایک شراب لگا ہوا تھا اسے دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے تب ہی بڑا والا شراب ان دونوں کو پکڑ لیتا ہے فوشی گروہ اور یوزی بھی اسکول کے نیچے آ جاتے ہیں وہ شرابی شکتی کے انرجی کو دیکھ کر فوشی گروہ اندر جانے لگتا ہے یوزی کہتا ہے کہ میرے دوستوں کی جان خطرے میں ہے میں بھی تمہارے ساتھ اندر چلوں گا مگر اسے منع کر کے اندر چلا جاتا ہے یوزی سوچتا ہے کہ کیا مجھے اس کی بات مان کر یہیں کھڑا رہنا چاہیے آکے کار میں اتنا سوچ کیوں رہا ہوں میں یہاں موت کی موجودگی کو محسوس کر رہا ہوں جس وجہ سے میں مرنے سے ڈر رہا ہوں اگر کیا مجھے داہا جی کی ڈیت کے وقت ڈر لگ رہا تھا نہیں مجھے اس وقت ڈر نہیں لگ رہا تھا اس وقت میں دکھی ہو کر رو رہا تھا اسے اپنے داہا جی کی بات یاد آتی ہے ان کا کہنا تھا کہ تم طاقتور ہو اسی لئے دوسرے لوگوں کی مدد کرو یو جی کہتا ہے کہ داہا جی نے کہا تھا مجھے دوسرے لوگوں کی مدد کرنی ہوگی تاکہ میں اکیلہ نہ مروں وہ اندر چلا جاتا ہے وہی ہم فوشی گرو کو دیکھتے ہیں وہ ساسا کی اور اگوچی کو ڈھونڈ رہا تھا راستے میں اسے ایک شراب ملتا ہے جسے وہ اپنے ڈیمن ڈوکس کی مدد سے مار دیتا ہے آگے جاتے ہوئے اسے بہت سارے شراب ملتے ہیں پر ڈیمن ڈوکس ان سب کو مار کر کھا جاتے ہیں فوشی گرو کو ایک بڑا شراب مل جاتا ہے جو ساسا کی اور اگوچی کو کھانے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ ان کے پاس وہ اول درجے کی شاپی شکتی تھی فوشی گرو اس پر اٹیک نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کے اٹیک سے ساسا کی اور اگوچی کو چھوڑ لگ سکتی تھی اس لئے وہ بہت گھبرا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کر پاؤں گا تبھی یو جی ونڈو توڑ کر وہاں آتا ہے وہ کہتا ہے کہ داہا جی آپ کی موت بلکل صحیح طریقے سے ہوئی تھی لیکن ایسی موت بلکل گلت ہے یو جی شراب کو ایک پارفل پنچ مارتا ہے جس سے اسے کافی درد ہوتا ہے اتنی دیر میں وہ ساسا کی اور اگوچی کو اسے دور لے جاتا ہے وہ شراب یو جی کی طرف آنے لگتا ہے تبھی فشی گرو اپنے ایک اٹیک میں اسے ختم کر دیتا ہے اور ڈیمن ڈوکس وہ شراب کو کھانے لگتے ہیں یو جی فشی گرو سے ان کے بارے میں پہنچتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میرے شی کی گامی یعنی شراب کی شکتی ہے یہ کافی عجیب بات ہے کہ تم ڈیمن ڈوکس کو دیکھ پا رہے ہو عام طور پر ہر کوئی انہیں نہیں دیکھ پا تھا انہیں بس وہیں لوگ دیکھ سکتے ہیں جو مرنے والے ہو یا ایسی کسی خاص جگہ ہو پر کیا تمہیں ڈر نہیں لگ رہا یو جی کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا ہے لیکن ایک دن ہم سب کو مرنا ہے میں بس یہ چاہتا ہوں کہ میرے دوستوں کی موہ صحیح طریقے سے ہو یو جی کو ساساکی کی جیم سے سکونا کی انگلی ملتی ہے فشی گرو کہتا ہے کہ یہ اول درجے والی ریو من سکونا کی انگلی ہے اچھا ہوا کہ ابھی تک اسے کسی نے نہیں کھایا اسے کھانے سے ایک طاقت و شکتی ملتی ہے یہ بہت خطرناک ہے یو جی فشی گرو کو انگلی دینے لگتا ہے تائبی اوپر سے ایک شرابی شکتی کا ہاتھ آتا ہے لیکن ڈیمن ڈوکس یو جی اور اس کے دوستوں کو بچا لیتے ہیں وہ شراب فشی گرو کو پکڑ کر دور فیکتا ہے جس وجہ سے اس کے ڈیمن ڈوکس گائب ہو جاتے ہیں فشی گرو یو جی کو وہاں سے بھاگنے کے لیے کہتا ہے مگر وہاں سے نہیں جاتا وہ ساساکی اور اگوچی کو سائیڈ میں بٹھا دیتا ہے تائبی او شراب فشی گرو پر ایک پارفول اٹیک کرتا ہے جس وجہ سے وہاں ایک بہت بڑا بلاشٹ ہوتا ہے فشی گرو اسکول بیلڈنگ سے باہر جا کر گرتا ہے اسے اسے بہت چوڑ لگ جاتی ہے وہ شراب اسے مارنے کے لیے آتا ہے لیکن تبھی یو جی اس کے اوپر کو جاتا ہے اور اس کا دھیان بٹھکا دیتا ہے فشی گرو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اپنے دونوں دوستوں کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ تو تم واپس کیوں آ گئے ایک شراب ہی دوسرے کو ہرا سکتا ہے تم اسے نہیں جیت پاؤ گے وہ کہتا ہے کہ تم ابھی بہت بڑی مصیبت میں ہو اگر میں یہاں سے چلا گیا اور تم مر گئے تو مجھے بہت برے سبنے آئیں گے ویسے بھی میرے ساتھ ایک بہت بڑا شراب جڑا ہوا ہے یو جی اپنے داہا جی کی بات کر رہا تھا کیونکہ انہوں نے مرنے سے پہلے اسے دوسرے لوگ کی مرد کرنے کے لیے کہاں تھا وہ شراب یو جی پر اٹیک کرتا ہے جس وجہ سے اس کے ہاں سے سکنہ کی انگلی چھوٹ جاتی ہے شراب یو جی کو پکڑ لیتا ہے لیکن یو جی اپنے مو سے اس انگلی کو پکڑ لیتا ہے فوشی گروہ گھبراتے ہوئے کہتا ہے کہ جلدی انگلی مجھے دے دو ورنہ اس کے ساتھ یہ تمہیں بھی کھا جائے گا شراب اسے کھانے لگتا ہے پر یو جی اس کے پیرو سے اسے روگ لیتا ہے اسے فوشی گروہ کی بات یاد آتی ہے اس نے کہا تھا کہ سکنہ کی انگلی کھانے سے ایک تاگتو شکتی ملتی ہے یو جی اس انگلی کو اوپر اچھال کر کہتا ہے کہ اس پروبلم کو سول کرنے کے لیے مجھے شرابی شکتی کی جورت ہے اسے فوشی گروہ سمجھ جاتا ہے کہ یو جی سکنہ کی انگلی کھانے والا ہے وہ اسے روگ نہیں کوشش کرتا ہے لیکن یو جی اس انگلی کو نگل لیتا ہے یہ دے کر فوشی گروہ ڈھر جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ریومان سکنہ کی انگلی ایک اول درجے کی شرابی چیز ہے اسے کھا کر اب یو جی جندہ نہیں بچوائے گا وہ شراب یو جی کو کھانے لگتا ہے تب ہی سکنہ یو جی کی بوڈیو کنٹرول کر لیتا ہے وہ اس شراب کے ہاتھ کو توڑ کر دور ہو جاتا ہے شراب اس پر اٹیک کرنے کے لیے آتا ہے لیکن سکنہ اپنے ایک اٹیک سے شراب کو پوری طرح ختم کر دیتا ہے سکنہ جور جور سے ہسنے لگتا ہے اسے دیکھ کر فوشی گروہ گھبرا جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ مجھے جس کا ڈر تھا آخر وہی ہوا اس اول درجے کی شرابی شکتی کو ایک شریف مل گیا سکنہ کہتا ہے کہ شرابیت آدمہ کا شریف بہت بورنگ ہوتا ہے سارے لوگ کہاں ہیں عورتے کہاں ہیں ایسے یگ میں ہونا اچھا لگ رہا ہے یہاں ہر طرف عورتے اور بچے کڑوں کی طرح رہنگ رہے ہیں اب نرسنگار ہوگا وہ ریلنگ پر چڑھ کر جور جور سے ہسنے لگتا ہے تب ہیو جی اپنی بوڈیو کنٹرول کر لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم میری بوڈی کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہو یو جی اس کا مو پکڑ کر اسے ریلنگ سے نیچے اتار دیتا ہے سکنہ کہتا ہے کیا کھرکار یہ اپنے شہی کو ہلا کیسے پا رہا ہے کیا یہ میری پاور کو دبا رہا ہے فوشی گروہ کہتا ہے کہ یو جی اب تم انسان نہیں رہے جو سو رولز کے مطابق میں تمہیں ختم کر دوں گا کیونکہ اب تمہیں اکشناپ ہو تب ہیو جی پوری طرح اپنی بوڈیو کنٹرول کر لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک دم ٹھیک ہوں ابھی ہم دونوں کی آلت کافی خراب ہے ہمیں اسپیٹل جانا ہوگا فوشی گروہ کو سمن نہیں آ رہا تھا کہ ابھی یو جی بات کر رہا ہے یا سکونا تاہیوی ساتو رو گو جو وہاں آتا ہے جو فوشی گروہ کا ٹیچر تھا فوشی گروہ سے بونستا ہے کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں آنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن تمہاری آلت اتنی خراب ہے مجھے اس کے بھارے میں سیکنڈ ڈیئر والوں کو بتانا ہوگا گو جو فوشی گروہ کی فوٹوز کھی لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے سینئر بہت فکر کر رہے تھے کیونکہ ایک اول درجے کی شرابی چیچ گائب ہو گئی تو میں تمہاری مد کرنے آ گیا کیا وہ چیز تمہیں ملی یو جی بتاتا ہے کہ وہ شرابی چیچ کو میں کھا گیا یہ سن کر گو جو حیران ہو جاتا ہے وہ یو جی کے پاس جا کر اسے دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو کمال ہو گیا وہ تمہاری بوڈی سے جھڑ گیا تمہیں کوئی پروبلم ہو رہی ہے اور کیا تم سکونا کو باہر لائے سکتے ہو وہ کہتا ہے کہ مجھے پروبلم نہیں ہو رہی اور ہاں میں اسے باہر لائے سکتا ہوں گو جو کہتا ہے کہ ٹین سیکنڈ کے لیے اسے باہر لے کر آؤ اور اس کے بعد تم واپس آ جانا یہ سن کر یو جی گھبرا جاتا ہے کیونکہ سکونا بہت خطرناک تھا گو جو کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو یہاں سب سے طاقتور میں ہوں گو جو فوشی گرو کو چاپان کی فیمز مٹھائی پکڑنے کے لیے دیتا ہے اسے دیکھ کر فوشی گرو سوچتا ہے کہ یہاں لوگوں کی جان کترے میں تھی اور یہ آدمی مٹھائی خرید رہا تھا تو گو جو اس مٹھائی کی تاریف کرنے لگتا ہے تب ہی سکونا اس پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن گو جو تیجی سے سکونا کے اوپر بھیڑ جاتا ہے اس سے اسے بہت گصہ آتا ہے وہ پھر سے اس پر اٹیک کرتا ہے مگر گو جو اتنی تیہی سے مو کر رہا تھا کہ سکونا اس پر اٹیک نہیں کر باتا گو جو کہتا ہے کہ میرا اسٹوڈینٹ دیکھ رہا ہے تو مجھے تھوڑا دم بھی دکھانا ہوگا وہ ایک پنچ مار کر اسے دور کر دیتا ہے سکونا سوچتا ہے کہ بہت جانا فاشٹ ہے گو جو اس پر پارفول اٹیک کرتا ہے جس سے وہ دور ہو جاتا ہے سکونا گصے سے کہتا ہے کہ جمانہ چاہے جو بھی یہ جو جو سو کے جادوگر ناگ میں دم کر دیتے ہیں لیکن مجھے کوئی نہیں آرہا سکتا وہ اس پر ایک پارفول اٹیک کرتا ہے جس سے اسکول کی بیلڈنگ برواد ہو جاتی ہے لیکن گو جو کی بوڈی کے آس پاس ایک انویزیبل شیڈ تھی جس سے اسے اور فشی گروہ کو کچھ نہیں ہوتا یہ دیکھ کر سکونا بہت حیران ہوتا ہے اب ٹین سیکنڈ پورے ہو گئے تھے یو جی اپنی بوڈیوں کنٹرول کرنے لگتا ہے سکونا سوچتا ہے کہ یہ میرے کابو میں نہیں ہے آئے کھرکار یو جی یہ سب کیسے کر رہا ہے یو جی پوری طرح اپنی بوڈی پر کنٹرول کر لیتا ہے گو جو کہتا ہے کہ مجھے ایک کی نہیں ہو رہا تم نے سچ میں اس پر کابو پا لیا یو جی کہتا ہے کہ وہ مجھے بہت پریشان کرتا ہے میرے دماغ میں آوازیں گونستی ہے گو جو اپنی پاہر سے یو جی کو بیوش کر دیتا ہے فوشی گرو پوچھتا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے بیوش کر دیا اگر روش میں آنے پر سکونا اس کے کنٹرول میں نہیں رہا تو یہ اس کا ویسل یعنی اس کی بوڈی بن سکتا ہے تمہارے حساب سے ہمیں اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے فوشی گرو کہتا ہے کہ یو جی سکونا کو کابو کر رہا ہے جو سرولز کے مطابق ہمیں اسے مار دینا چاہیے لیکن میں نہیں چاہتا کہ یہ مر جائے کیا آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں گو جو کہتا ہے کہ اب تم فکر مت کرو میں اسے سمال لوں گا گو جو یو جی کو ایک رو میں لے جاتا ہے جہاں چاروں طرف جادوی اسپیلز رکھے ہوئے تھے تاہیے کہ اگر یو جی سکونا کو کنٹرول نہیں کر پائے تو گو جو سے اس رو میں روک سکے کچھ وقت بعد یو جی کو ہنش آتا ہے گو جو کہتا ہے کہ میں جوزو ٹیک میں فرسٹ ائر کا انچارج ہوں یو جی کہتا ہے کہ میرے دوست اور فشی گروہ کہا ہے اور آپ نے مجھے باندھ کر کیوں رکھا گو جو کہتا ہے کہ ابھی تمہیں اپنی فکر کرنی چاہئے کیونکہ تمہیں مار دیا جائے گا وہ کہتا ہے کہ آپ نے فشی گروہ سے تو کہا تھا کہ آپ مجھے نہیں ماریں گے وہ کہتا ہے کہ تمہارا مرنا پکا ہے پر ابھی میں نے تمہاری موٹ ٹال دی ہے مگر یو جیو کو سمجھ نہیں آتا گو جو سے سکونہ کی دوسری انگلی دکھا کر کہتا ہے کہ تم نے جو انگلی کھائی تھی یہ اسی کی طرح ہے ایسی ٹوٹل ٹوئنٹی انگلیاں ہیں کیونکہ سکونہ کے چار ہاتھ تھے ہمارے پاس ان میں سے چھ انگلیاں ہیں گو جو اس انگلی پر ایک پارفل لٹے کرتا ہے جس سے دیوار میں گھڑا ہو جاتا ہے مگر سکونہ کی انگلی کو خروج بھی نہیں آتی یہ دیکھ کر یو جی چونک جاتا ہے گو جو کہتا ہے کہ ہم انگلیوں کو ختم نہیں کر سکتے کیونکہ انگلیوں میں بہت جہاں شکتی ہے اور یہ شکتی ہر دن بھٹ رہی ہے آج کل کے جو جو سو جادوگروں کی تیوارے انہیں نہیں روک سکتی لیکن فیرہ میں تم ملے جب تم مروگے تمہارے ساتھ اس کی شکتیاں بھی مر جائے گی ہمارے سینئر تم سے بہت ڈرے ہوئے ہیں ان کا ماننا ہے کہ اگر سکونہ نے تمہاری بوڈریوں کنٹرول کر لیا تو وہ پوری دنیا کو برباد کر دے گا وہ تمہیں ماننا چاہتے ہیں لیکن میرا ماننا ہے کہ اگر تم مر گئے تو ہمارا بہت نقصان ہوگا کیونکہ شاید پھر کبھی تمہارے جیسا ویسل پیدا نہ ہو جو سکونہ کی آدمہ کو کنٹرول کر سکے اسی لئے میں نے ایک راستہ نکالا ہے ویسے بھی ہم تمہیں ماننے والے کیونہ تم سکونہ کی ساری انگلیاں نگل لو اس کے بعد ہم تمہیں مانرے تاہی چھکονہ کی ساری انگلیاں ختم ہو سکے تو اس کے لئے ہمارے سینئرز مان گئے اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ میں تمہیں ابھی مار دوں یا تم ہمارے ساتھ مل کر سکونہ کی ساری انگلیاں ڈونڈو اور اس کے بعد میں تمہیں مار دوں فیریو جی اگو جی سے ملنے کے لئے اس پیٹل جاتا ہے وہ ساساگی سے پہنچتا ہے کہ گو جی سر اب کیسے ہیں وہ بتاہتی ہے کہ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے مگر ابھی تک انہیں ہوش نہیں آیا ساساگی رونے لگتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ سب میری گلتی ہے اگر میں رات کو انہیں سکول میں نہیں لے جاتی تو آج یہ سب نہیں ہوتا تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں ہوگا پر ایک عجیب سے موشٹر نے ہم پر حملہ کیا اس نے مجھے بھی پکڑ لیا تھا یو جی کہتا ہے کہ مجھے تمہاری باتوں پر یقین ہے لیکن تم پر اٹھے کسی موشٹر نے نہیں شرابید آتماؤں نے کیا تھا یہ سنکہ ساساگی ایک دم چھپو جاتی ہے یو جی کہتا ہے کہ انگلی اول درجے کی چیز تھی جو دوسری شرابید آتماؤں کو اپنی طرف کھیچ کر انہیں طاقتور بناتی تھی ان سب چیزوں میں تمہاری کوئی گلتی نہیں ہے بلکہ یہ سب میری گلتی ہے کیونکہ اس انگلی کو میں نے اٹھایا تھا اس کے لئے تم مجھے معاف کر دینا اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کل یہاں کوئی آئے گا جو ہی گوچی سر کو ٹھیک کر دے گا وہ ساساگی کو بھائی بھائی بھول کر وہاں سے چلا جاتا ہے یو جی گو جو کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے کہ کچھ وقت پہلے میرے داہ جی کی ڈیٹ ہو گئی وہ میرے لئے میرے ڈیٹ جیسے تھے گو جو کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دینا میں تمہیں اتنے برے وقت میں پریشان کر رہا ہوں لیکن کیا تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے یو جی پوچھتا ہے کہ کیا اکثر لوگوں کو شرابی شکتیوں سے چوٹ پہنچتی ہے وہ بتاہتا ہے کہ جو تمہارے ساتھ ہوا یہ ایک انو کا معاملہ تھا لیکن ایسی سیچویشن میں لوگوں کا برا حال ہونا نورمل ہے اگر کسی شرابی دادما کے عملے سے کوئی انسان سیدھا مر جائے تو یہی صحیح رہتا ہے جب ہمیں کسی کی لاش ٹکڑوں میں ملے اس کا مطلب وہ انسان بہت خوش نصیب ہے کیونکہ شرابی دادما انسانوں کو بھی ان کی طرح آدمہ بنا لیتی ہے جس وجہ سے انسان آدمہ کے بدے شریف میں ہمیشہ کے لئے فس کر رہ جاتا ہے جس سے انہیں ہر روز درد سینا پڑتا ہے اگر تمہیں سکونا سے مقابلہ کرنا ہے تو تمہیں روج ایسی قطعناک چیزیں دیکھنی پڑے گی تم کسی کی بھی ایک شرابی دادما بن سکتے ہو اب تم سوچ لو تمہیں آگے کیا کرنا ہے یہ سنکر یو جی کو اپنے دوست کی عالت یاد آتی ہے اور اسے اپنے داہا جی کی بات بھی یاد آتی ہے انہوں نے اسے دوسروں کی مد کرنے کے لئے کہا تھا یہ سب باتیں سوچتے ہوئے یو جی اپنے داہا جی کی ہستیوں کو اکٹا کرنے لگتا ہے وہ گوجہ سے پوچھتا ہے کہ اگر سکونا کی ساری انگلیاں ختم ہو گئی تو کیا سب لوگ ان مسئیبتوں سے بجھ جائیں گے جو ان شرابوں کی وجہ سے ہوتی ہے گوجہ ہاں میں جواب دیتا ہے تو یو جی اس سے سکونا کی دوسری انگلی لے کر نگل لیتا ہے گوجہ سوچتا ہے کہ اس نے دوسری انگلی کھا لی ہے یعنی سکونا کی 10% شکتی اب دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے سکونا بوڈی پر کنٹرول کرنے لگتا ہے جس سے یو جی اپنے دیماغ پر حاوی ہونے سے روک سکتا ہے ہزاروں سالوں میں اس کے جیسا ویسل پیدا نہیں ہوا گوجہ پوچھتا ہے کہ کیا تم اس کے لیے پوری طرح تیار ہو یو جی کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ مجھے مارنا کیوں جروری ہے میں نے اپنے دائی جی سے وعدہ کیا تھا کہ میں کم جو لوگ کی مدد کروں گا میں سکونا کی ساری انگلیاں نگل لوں گا اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا یہ سن کر گوجہ بہت خوش ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ کام کرنے میں بہت مجھے گا اب تم جلدی سے اپنا سامان پیک کر لو یو جی پوچھتا ہے کہ کیا ہم کہیں جا رہے ہیں تب ہی فشی گروہ وہاں آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم ٹوکیو جا رہے ہیں تم میرے ساتھ جوزو جادو کرو کی سکول میں پڑھو گے فشی گروہ کو دیکھ کر یو جی بہت خوش ہوتا ہے گوجہ کہتا ہے کہ ہم ٹوکیو میٹرو پولیٹن کے جوزو ٹیکنیکل ہائی سکول میں جا رہے ہیں اور تم فرشٹ یئر کے تیسے سٹوڈینٹ ہو پھر یو جی اپنے دار جی کی قبر کو آخری بار دیکھ کر گوجہ کے ساتھ چلا جاتا ہے راستے میں یو جی فشی گروہ کے بارے میں پوچھتا ہے گوجہ بتاتا ہے کہ ایک جادوگر نے اس کا علاج کیا ہے اور اب وہ آرام کر رہا ہے گوجہ یو جی کو جوزو آئے کے بارے میں بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ دنیا میں جوزو جادو سکھانے والے ایسے بس دوئی سکول ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے یہ ایک ریلیجیس سکول ہے لیکن بہت سارے جوزو جادوگر اپنی پڑھائی ہونے کے بعد اس سکول کو بیس کی طرح یوز کرتے ہیں یہ سکول پوری جوزو کمیوٹی کو پڑھائی کے ساتھ ان کے مشن میں بھی ان کی مدد کرتا ہے اب پرنسیبل تمہارا انٹریو لیں گے اگر تم نے کوئی گڑھ بڑھ کی تو تمہیں انٹریو نہیں دیں گے یہ سنکر یو جی گھبرا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میں انٹریو میں فیل ہو گیا تو کیا ہو مجھے مار دیں گے تیبی سکولہ گوجو سے کہتا ہے کہ اس کا مطلب تم ان کے لیڈا نہیں ہو سب کی رینک ان کی طاقت سے تیہ کی جانی چاہیے یہ دیکھ کر گوجو چونک جاتا ہے یو جی سکولہ کا مو بند کر کے کہتا ہے کہ یہ کبھی کبھی باہر آ جاتا ہے سکولہ کا مو یو جی کے ہاتھ پر آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھے ایک بار ہرایا ہے جب میں اس بچے کے شہی کو اپنے کابو میں کر لوں گا تب میں سب سے بیلے تمہیں ماروں گا گوجو کہتا ہے کہ گریٹ سکولہ مجھ سے لڑنا چاہتا ہے یہ تو بڑی عجت کی بات ہے یو جی پوچھتا ہے کہ کیا سکولہ اتنا مشہور تھا جو آپ اس کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں گوجو بتاتا ہے کہ لوگوں کا ماننا ہے کہ ریومن سکولہ ایک خطرناک دیوتا ہے اس کے چار ہاتھ اور دو سر تھے لیکن وہ کوئی دیوتا نہیں ایک انسان تھا یہ بات ہزار سال پہلے کی ہے جوسو کے گولڈن ایج ہمارے تاگت و جادوگر سکولہ سے فائٹ کرتے تھے پر ہر بار اسے ہار جاتے تھے تب اسے سکولہ نام دیا گیا ہم اس کی قبر کو بھی تباہ نہیں کر پائے اور وہ مرنے کے بعد بھی شرابید انگلیوں کے جریعے جندہ رہے پایا وہ شرابید آدماؤں کا راجہ بھی ہے یو جی پوچھتا ہے کہ آپ جانا تاگتور ہو یا سکولہ گوجو کہتا ہے کہ اگر سکولہ کو اس کی ساری انگلیاں مل گئی تو اسے آرانا بہت مشکل ہوگا لیکن وہ مجھے کبھی نہیں آرہا پائے گا دونوں پرنسپل کے پاس پہنچ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم لیٹو گئے ہو میں اس کے لیے تمہیں سجا نہیں دے سکتا لیکن تمہیں اپنے آتے سودانیوں کی پرنسپل کو دیکھ کر یو جی دنگرے جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ بڑھا تو گڑھا بنا رہا ہے گوجو کہتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں لیٹو گیا آپ اتنے وقت سے گڑھا ہی بنا رہے تھے گوجو یو جی کو بتایا ہے کہ جوسو آئے کے پرنسپل ہے ان کا نام ماسامیچی آگا ہے یو جی انہیں اپنا نام بتایا ہے یاگہ سر پوچھتے ہیں کہ تم جوسو ٹیک میں کیوں آئے ہو اور شعبوں ختم کرنے کے طریقوں کو سیکھنے کے بعد تم کیا کروگے یو جی کہتا ہے کہ میں سکونا کی ساری انگلیاں ڈھونڈ لوں گا کیوں کیوں بہت ڈینجر ہے یاگہ سر کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو روج کرائمز درگٹناوں اور بیماریوں سے مرتے ہیں جو جن میں لیتے ہیں وہ سب مرتے ہیں لیکن جب کوئی شعب مرتا ہے تو تمہیں اسے ہی کیوں بچانا ہے یو جی گسے سے کہتا ہے کہ یہ کسی کی آخری چھا تھی مجھے دوسری باتوں سے مطلب نہیں ہے مجھے بڑھ دوسرے لوگ کی جان بچانی ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی کی آخری چھا تھی مجھے دوسرے کے کہنے پر شعبیت آدماؤں سے لڑو گے یاگہ سر اپنی شعبی شکتی سے ایک گھڑے کو ایٹیٹ کر دیتے ہیں جس سے یو جی حیران ہو جاتا ہے یاگہ سر کہتے ہیں کہ اس گھڑے میں میں نے اپنی شعبی شکتی ڈال دی ہے جس وجہ سے یہ بہت تاگتر ہو گیا تب ہی وہ گھڑا یو جی پر اٹیک کرتا ہے یو جی اپنا بیک سامنے لاکر اسے بچنے کوشش کرتا ہے لیکن اس کا اٹیک بہت پارفول تھا جس وجہ سے یو جی دور جا کر گرتا ہے وہ گھڑا یو جی کو چڑھانے لگتا ہے یاگہ سر کہتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کی اصلیت مصیبت کے وقت ہی پتا چلتی ہے میں تب تک تمہارے اوپر حملہ کرتا رہوں گا جب تک تم مجھے صحیح جواب نہیں دوگے یو جی قصے سے کہتا ہے کہ میری فیملی میمبر کی آخری اچھا تھی وہ اس گھڑے کو ایک جوڑ دار پنچ مارتا ہے جس وجہ سے وہ گھڑا جوڑ سے ادھو دار ٹکرانے لگتا ہے وہ تیجی سے آکر یو جی سے ٹکرانتا ہے جس کی وجہ سے وہ دور جا کر گرتا ہے اور اسے کافی پین ہوتا ہے یو جی سمجھ جاتا ہے کہ ایک گھڑا ہے اس پر میرا ٹیک کا کوئی فرق نہیں پڑے گا اور یہ کسی چیز سے ڈرے گا بھی نہیں یہ آگا سر کہتے ہیں کہ اچھا تمہاری نہیں تمہارے فیملی میمبر کی تھی ایک جوستو جادوگر ہر بار موت کی گھگار پر ہوتا ہے اور کئی بار انہیں دوسرے لوگوں کی جان لے کر ان کی بوڈی سے شراب کو الگ کرنا پڑتا ہے یہ بہت گنونہ کام ہے ایسا کام کرنے کے لیے تمہیں تھوڑا پاگل اور جنونی بننا ہوگا اس لیے فالتو کی باتیں مت کرو کہ تم کسی دوسرے کے لیے یہ سب کر رہے ہو اگر تم کہتے ہیں کہ تم اپنی جان بچانے کے لیے یہ سب کر رہے ہو تو میں تمہاری بات پر رشاش کر لیتا اس سے یو جی کو بہت گصہ آتا ہے وہ انہیں چھپ رہنے کے لیے کہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شراب تمہیں مار دے گا تو کیا تمہارے دا جی اس کے جمہ دار ہوں گے یو جی کہتا ہے کہ آپ بہت کڑوی باتیں کرتے ہیں یاگا سر کہتے ہیں کہ ایجوکیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ سٹوڈینٹ کو صحیح چیز سکھانا تب ہی ہو گھڑا یو جی کو جوڑ دار مکہ مارتا ہے جس سے وہ ہاں میں اڑ جاتا ہے یاگا سر کہتے ہیں کہ یہ بات کسی کو پتا نہیں ہے کہ اپنی موت آنے پر ہم کیا سوچیں گے لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ اپنے دار جی کی چھپوری کرنے کے چکر میں تمہیں ان سے نفرت ہو جائے گی کیونکہ جیو سو جادوگر مرتے وقت ہمیشہ پست آتے ہیں اس لئے میں پھر سے پوچھ رہا ہوں تمہیں ہمارے جیو سو ٹیک میں کیوں پڑھنا ہے یہ سب سن کر یو جی سوہتا ہے کہ میں ہمیشہ سے اسپورٹ اور لڑنے میں سب سے اچھا تھا مگر میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا یہ صرف میں ہی کر سکتا ہوں وہ گھڑا یو جی پر اٹیک کرنے کے لئے آتا ہے پر اس کے اٹیک سے بھج جاتا ہے یو جی اس گھڑے کو پکڑ کر بھیڑ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ سکونہ کی ساری انگلیوں کو سب میں ہی نگل سکتا ہوں اگر میں تم لوگوں سے بچ کر بھاگ جاؤں اور اس جمعیداری کو چھوڑ گیا تو میں آرام سے اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور کومکس بڑھوں گا لیکن مجھے ایک بات ہمیشہ پریشان کرتی رہے گی کہ ابھی کوئی سکونہ کی وجہ سے مر رہا ہوگا جس وجہ سے میں اداس ہو جاؤں گا جبکہ اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اس میں میری کوئی گلتی بھی نہیں ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں سب کہوں مگر میں ایسا کبھی نہیں کروں گا میں نہیں جانتا کہ مرتے وقت مجھے کیسا محسوس ہوگا لیکن میں اپنے فیس لو پر پستانا نہیں چاہتا یہ سب سن کر یاگہ سر بہت خوش ہوتے ہیں وہ گھو جو سے کہتے ہیں کہ یو جی اس ٹیشٹ میں پاس ہو گیا اس سے ایک روم دے دو اور سیکیورٹی سے جڑی ساری باتیں سمجھا دو اس سے یو جی خوش ہوتا ہے تیبیو گڑاو سے ایک جوردار پنچ مار کر ہسنے لگتا ہے یاگہ سر کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دینا میں اس کا جادو ختم کرنا بھول گیا گو جو یو جی کو اس کے روم میں لے جاتا ہے جسے دے کر وہ بہت خوش ہوتا ہے گو جو کہتا ہے کہ ابھی سیکنڈ اور تھرڈیئر والے سارے سٹوڈنٹ باہر ہیں تم جلدی ان سے ملو گے تمہیں ہمارے ساتھ چل کر لڑنے کی جورد بھی نہیں ہے فوشی گرو اور میں جا کر سکونہ کی انگلیاں لے کر آ جائیں گے یو جی کہتا ہے کہ میں یہاں مجھے کرتے رہوں گا اور فوشی گرو مار کھا کر انگلی لاتے ہوئے دیکھنے میں بہت مجھا آئے گا گو جو کہتا ہے کہ تمہیں بھی اس کے ساتھ ساتھ مار کھانی ہوگی کیونکہ انگلیاں ڈھونڈنا اتنا آسان نہیں ہے سکونہ کی کچھ انگلیوں کے آس پاس بہت شٹونگ انرجی ہوتی ہے اور کچھ ایک دم شانت ہوتی ہے کچھ انگلیوں کو پہلے کی شرابیت آدمہ نگل چکی ہے اسی لئے انہیں ڈھونڈنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن اب تم ہمارے ساتھ ہو تمہارے اندر کا سکونہ اپنی پاہر پانے کے لیے ہمیں ان انگلیوں کے پاس لے کر جائے گا تم سکونہ کے ویسل ہو اور ہمارے رڈار اسی لئے ہمیں تمہاری جورت ہے اس طرح سے ہم دونوں کا کام ہو جائے گا یہ باتیں کرتے ہوئے دونوں بہار آ جاتے ہیں وہاں انہیں فشی گروہ ملتا ہے جو پاس کے روم میں رہ رہا تھا اسے دیکھ کر یو جی بہت خوش ہوتا ہے فشی گروہ کو جیسے کہتا ہے کہ آپ بہت سارے روم کھالی تھے تو آپ اسے یہاں کیوں لے کر آئے وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ تم دونوں ساتھ رہو گے تو تمہاری دوستی اچھی ہو جائے گی فشی گروہ کہتا ہے کہ کلاس اور مشن کے علاوہ میں اسے نہیں سمال سکتا یو جی فشی گروہ کے روم میں جھاکنے لگتا ہے فشی گروہ گصے سے گیٹ بند کرتا ہے جس سے یو جی ہو کافی درد ہوتا ہے دراصل فشی گروہ شاند اور اکیلے رہنا پسند کرتا تھا گو جو کہتا ہے کہ ہم تینوں کل فرسٹ ایئر کے تیسے سٹوڈینٹ کو لے کر آئیں گے دوسری طرف ہمیں ریلوے سٹیشن کا چین دکھایا جاتا ہے جہاں جو سو آئی ٹیک کے فرسٹ ایئر کی سٹوڈینٹ تھی اس کا نام نوبارا کاغو ساکی تھا وہ سوچتی ہے کہ آخر کار اب میں ٹوکیو پہنچ جاؤں گی اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا میل دیسی نیشت ویژیو میں دیکھ سو روچی